اسلام علیکم فرم تراب انٹرچینج یہ ایم فورٹین سی پیک موٹر وے ہے اور تراب انٹرچینج حقلہ سے ایک سو پچیس کلومیٹر دور جبکہ اسلامواد زیرو پوائنٹ سے ڈیٹھ سو کلومیٹر دور ہے آج ہم تراب انٹرچینج آئے ہیں جہاں سے آپ کو جنڈ تک لے کر جائیں گے اور پہلی بار آپ کو پیکج فور کی ڈیٹیل ٹریول ویڈیو دکھائی جائے گی تاکہ آپ خود جج کر سکیں کہ کتنا کام ہو چکا ہے اور کتنا باقی ہے ویورز یہ جو تراب انٹرچینج ہے یہ ایک انتہائی خوبصورت لوکیشن پر تعمیر کیا گیا ہے اور یہاں کھڑے ہو کر رہڑی انٹرچینج کی فیلنگ محسوس ہوتی ہے یعنی ایسے لگتا ہے جیسے آپ رہڑی انٹرچینج پر کھڑے ہیں جو کہ ایم فائف پر بنایا گیا ہے تاہم فرق یہ ہے کہ جو رہڑی کی ہلز ہیں وہ پتھریلی ہیں جبکہ جو تراب کی ہلز ہیں یہ مڈ ہلز ہیں یعنی اس میں مٹی کا انصر زیادہ ہے یہ ایک انتہائی خوبصورت مقام پر انٹرچینج تعمیر کیا گیا ہے اور ابھی ہم نے آغاز کیا ہے تراب انٹرچینج سے جنڈ انٹرچینج کی طرف اپنے سفر کا اور آج آپ خود دیکھیں گے کہ کتنا کام باقی ہے اور کتنا ہو چکا ہے این ایچے کی جو اپنی ویب سائٹ ہے جو اپنی اپلیکیشن ہے اس کے مطابق اس کا ایٹی ٹو پرسنٹ کام ہو چکا ہے جبکہ اٹھارہ فیصد ریمیننگ ہے لیکن چونکہ این ایچے کا جو سٹاف ہے وہ عموماً دیر سے اس کو اپ ڈیٹ کرتا ہے اپلیکیشن کو اس لیے جو ہم نے آج ٹریول کیا ہے آپ ایک محدود اندازے کے مطابق کہہ سکتے ہیں کہ یہ پچاسی فیصد کام مکمل ہو چکا ہے اور پندرہ فیصد باقی ہے ویورز یہ سپٹمبر کا مہینہ ہے اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ تیس ستمبر کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے زیٹ کے بی اور لیماک کمپنی کو تاہم تیس ستمبر تو بہت قریب ہے لیکن شاید اگر تیزی سے کام کیا جائے تو امکان ہے کہ اکتوبر کے اند تک اس کو کھولا جا سکتا ہے اور باہر کہہ جیسے جیسے یہ سفر آگے بڑھے گا اور اند پہ جب وہ سات کلومیٹر کی مشہور کھائی آئے گی وہ سٹریچ آئے گی جو اس پورے ایم فورٹین کی سب سے بڑی رکاوٹ بنی ہوئی ہے تو آپ خود جج کر لیں گے کہ یہ شاید اکتوبر میں بھی مکمل نہ ہو سکے تو بہر کیف آج ہم آپ کو یہ سفر کرا رہے ہیں تاکہ کافی یوٹیوبرز نے اگرچہ کوشش کی ہے پیکج فور پر ویڈیوز بھی بنائی ہیں لیکن وہ چونکہ شاٹ ہوتی تھی لوگوں کو ویورز کو اتنی جیجمنٹ نہیں ہوتی تھی تو ہم نے آج سوچا کہ ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائی جائے تاکہ جو لوگ اس ایم فورٹین موٹر وے کے منتظر ہیں اس کے افتتاح کے منتظر ہیں وہ اپنی آنکھوں سے اس پیکج فور کو دیکھ سکیں اور ویور جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پیکج فور کی اس لیے اہمیت زیادہ ہے کہ باقی تقریبا پیکجز نیر کمپلیشن ہیں صرف یہی جو اینا یہاں پر ڈیلے ہے پیکج فور یہ جائنٹ سے بیسیکلی پنڈگیپ انٹرچینج تک پیکج فور کہلاتا ہے جس کی ٹوٹل لیندھ ساٹھ کلومیٹر ہے اور اگر آپ اس کا بیگراؤنڈ دیکھیں تو چار نومبر دوہزار سولہ میں اس کا کام شروع ہوا تھا اور زیڈ کے بی اور لیماغ کمپنی کا جو جو جوائنٹ وینچر ہے اس کو اس پیکج فور کا کنٹریکٹ دیا گیا تھا اور اس کنٹریکٹ کی جو لاغت تھی وہ اکیس ارب اڑتیس کروڑ روپے تھی ابھی تک یہی لاغت سسٹم پر شو ہو رہی ہے لیکن فیوچر میں اگر نظر سانی شدہ اگر کبھی کوئی لاغت آئی تو وہ ہم آپ سے شیئر کریں گے ویورز یہ ایک انتہائی خوبصورت ارضیاتی علاقے میں بنائی گئی موٹروے ہے اور اس خطے کو سن ساگر دواب کہتے ہیں یعنی جہاں سے یہ پیکج فور موٹروے گزر رہی ہے یہ سن ساگر دواب کا علاقہ ہے اور دواب بسیکلی فارسی کا ورڈ ہے جس کا مطلب ہے دو پانیوں کے درمیان جو زمین یا علاقہ ہوتا ہے اس کو دو آپ کہتے ہیں یعنی دو پانیوں کے درمیان کی زمین اور دریائے سن اور دریائے جہلم کے درمیان جو خطہ ہے اس کو ارضیاتی لعاثے جغرافیائی لعاثے سن ساگر دواب کہتے ہیں صوبہ پنجاب جو ہے وہ پانچ دواب پر مشتمل ہے اور یہ سب سے بڑا دواب ہے یہ خطہ سطح مرتفع پوٹوہار کہلاتا ہے اس میں کالا چٹا پہاڑ مرگلہ ہلز سالٹ رینج اور تھل سہرہ واقعہ ہیں ناظرین یہ علاقہ تیل کی مادنیات سے مالا مال ہے اور جو سب سے بڑی آئل فیلڈ ہے اس ایریا میں اس کو توت آئل فیلڈ کہتے ہیں جبکہ چھوٹی چھوٹی دیگر بھی کئی آئل فیلڈ موجود ہیں ذریع اعتبار سے تاہم یہ علاقہ نسبتاً کم اہمیت رکھتا ہے کیونکہ یہ زیادہ تر علاقہ بنجریلی زمین پر مشتمل ہے پتھریلی اور ریتلی زمین پر اس لئے یہاں اتنی زراد اجناس نہیں ہوتی جتنی کے دیگر علاقوں میں ہوتی ہیں تاہم تحصیل پنڈی گھیب اور جو تحصیل جنڈ ہے یہ مونگ پھلی کی کاشت میں انتہائی مشہور ہے اور پورے پاکستان میں یہاں سے مونگ پھلی سپلائی ہوتی ہے اور انتہائی لذیذ اور ٹیسٹی مونگ پھلی یہاں کاشت کی جاتی ہے توقع کرتے ہیں کہ جب سی پیک مکمل ہو جائے گا اور چائنہ سے باقاعدہ ٹریڈ شروع ہو جائے گی تو امید ہے کہ یہاں اس علاقے کی جو مونگ پھلی ہے وہ انشاءاللہ ایکسپورٹ بھی ہوگی اور ان دو تحصیلوں کے جو کاشتکار ہیں کسان ہیں مزدور ہیں ان کو بہت فائدہ ہوگا ویورز تراب سے جو جنڈ کا ٹوٹل ڈسٹنس ہے جنڈ انٹرچینج کا جس کو کھڑپا انٹرچینج بھی کہتے ہیں وہ چالیس کلومیٹر ہے جبکہ اگر آپ مزید آگے سات کلومیٹر اس کی جو بیچ میں کھائی بھی آتی ہے اس کو شامل کریں تو یہ فورٹی سیون کلومیٹر بن جاتا ہے اور پھر تیرہ کلومیٹر جو ریمیننگ ہے وہ جنڈ یعنی کھڑپا انٹرچینج پنڈی گھیب تھٹی کلرہ انٹرچینج تک کے جو سٹریچ ہے وہ تیرہ کلومیٹر ہے تو مجموعی طور پر جو پیکج فور ہے وہ ساٹھ کلومیٹر پر مشتمل ہے جس کا ایٹی فائف پرسنٹ کام مکمل ہو چکا ہے آپ ویورز دیکھ رہے ہیں کہ رستے میں گاہے بگاہے اور ہیڈ بریجز بھی آ رہے ہیں جو اس بات کی علامت ہیں کہ یہاں پر جو قریبی دیہات ہیں ان کو آپس میں منسلک کیا گیا ہے اور ان کو راستے دیے گئے ہیں تاکہ لوگوں کو مقامی لوگوں کو آسانی ہو سکے اس موٹروے کے اطراف یعنی پیکج فور کے اطراف جو قابل ذکر دیہات آتے ہیں ان کے نام کچھ اس طرح ہیں شاہ محمدی تراب انجرہ ملتان خرد ٹمن حدو والی مکھڑ شریف نکہ افغان چھب جھمٹ ملو والی میرہ شریف ڈھوک پہاڑ خیلی نلہڈ سوڑا نکہ غلام شا سرک تھٹی چکی دندی جبی ڈھوک لام ہجری ڈھوک تارے والی اور کھڑپا ویورز اگر جو اگر کوئی مقامی آدمی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے اور اس کے گاؤں کا نام نہیں لیا گیا تو ہم معذرت خواہ ہیں تاہم یہ تمام جو گاؤں اور دیہات کے نام لیے گئے ہیں یہ گوگل میپ سے لیے گئے ہیں اور اگر کسی گاؤں کا نام گوگل میپ پہ نہیں ہے تو ہم معذرت خواہ ہیں اور گوگل میپ پہ ابھی جو تراب انٹرچینج کا جو نیا نام آ رہا ہے وہ اس میں انجرہ اور ملتان خرد کو بھی ایڈ کیا گیا ہے یعنی جو گوگل میپ اگر آپ جائیں تو جو تراب انٹرچینج ہے اس کا نیا نام جو اس پہ آ رہا ہے وہ تراب انجرہ ملتان خرد انٹرچینج ہے تاہم ابھی تک جیسا کہ ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ نے دیکھا ابھی تک تراب انٹرچینج کا جو اوپر سائن بورڈ پر صرف تراب ہی لکھا ہوا ہے تاہم دیکھتے ہیں کہ فیوچر میں اس کو چینج کرتے ہیں یا نہیں جیسا کہ دعوت خیل انٹرچینج کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ شروع میں اس کا نام صرف دعوت خیل انٹرچینج تھا لیکن بعد میں اس کا نام تبدیل کر کے میجر جرنل سناؤلہ خان نیازی شہید کے نام پر کر دیا گیا ہے ویور جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کافی کام ہو چکا ہے ایک جو یلو لائن ہے وہ تقریباً مکمل کر لی گئی ہے جو سائیڈ والز ہیں یا ڈرینج والز ہیں ان کا بھی تقریباً کام مکمل کر لیا گیا ہے اور جو سینٹر والز ہے جس کو ڈیوائیڈر بولتے ہیں وہ بھی تقریباً مکمل ہے تو یہ جو تراب انٹرچینج سے لے کر جو سوڑا ویلج ہے جہاں وہ سات کلومیٹر کی کھائی سٹریچ شروع ہوگی تو وہاں تک یہ چالیس کلومیٹر جو موٹر وی ہے یہ مور دن نائنٹی پرسنٹ مکمل ہے تو جب وہ کھائی اور سٹریچ آئے گی تو ہم آپ کو اس کی بھی صورتحال سے آپ کو آگاہ کریں گے شایتہ شکریہ موسیقا 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 جی ویورز ہم اب چالیس کلومیٹر کا ٹریول کرنے کے بعد سوڑا گاؤں کی اس سٹریچ کے پاس بلکل پہنچنا چاہتے ہیں جو کہ ابھی ہم نے اب کچھا یعنی کچھے روٹ پر آگے ٹرائول کرنا ہے اس میں خیر دو تین کلومیٹر انہوں نے موٹروے مکمل کی ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے تو ابھی یہ جو پوائنٹ ہے یہ ہم نے پورے چالیس کلومیٹر ٹرائول کر لیا ہے اور اس کے آگے اب سوڑا ویلیج کی وہ کھائی وہ انکمپلیٹڈ جو سٹریچ ہے وہ آگئی ہے اور اب ہم کچھی کھائی پر اپنا سفر آگے جاری رکھیں گے یہ آپ جیسے کہ بڑی بس دیکھ رہے ہیں یہ یہاں سے کھائی سے گزر کر آ رہی ہے اور اب بڑی بسوں نے بھی اس ایریے کا رخ کر لیا ہے وہ یہاں سے ٹرائول کر رہے ہیں تو اگرچہ یہاں آج کل ظاہر ہے چونکہ اوفیشلی موٹروے آپریشنل نہیں ہے تو کسی قسم کا ٹول ٹیکس نہیں دینا پڑتا ابھی ناظرین جیسے آپ نیچے دیکھ رہے ہیں کہ جو سوڑا ویلیج کا جو بریج ہے وہ مکمل ہو چکا ہے اور وہ نیچے نظر آ رہا ہے اور اب ہی ہائٹ پر ہیں آہستہ آہستہ ہم اس کھائی سے نیچے اتر رہے ہیں یہ اس طرف سوڑا گاؤں آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس کا جو بریج ہے وہ مکمل ہو چکا ہے اور اس بریج سے لے کر آگے جو جھمگھڑل کس تک کا جو بیچ میں تقریباً دھائی سے تین کلومیٹر کا ایریا ہے وہ بھی موٹروے مکمل ہو چکی ہے تو آگے ہم بڑھتے ہیں آپ کو اس جھمگھڑل کس کا بھی ایریا دکھاتے ہیں ابھی ہم سوڑا ویلیج بریج سے گزر رہے ہیں یہاں پہ دونوں طرف سائیڈ والز اور ڈرینج والز اور ڈیوائیڈر کا کام بھی مکمل ہو چکا ہے ویورز جبھی ابھی ہم جب آگے بڑھیں گے تو چونکہ یہ اوورال سات کلومیٹر کی یہ سٹریچ ہے جس میں یہ تھوڑا سا ٹکڑا مکمل ہوا ہے لیکن چونکہ یہ تھکا دینے والا ہے اور جتنے ٹرابلرز ہوتے ہیں کاروں والے گاڑیوں والے یا موٹسائیکل والے وہ ٹائر ہو جاتے ہیں ٹائرڈ اپ ہو جاتے ہیں تھک جاتے ہیں تو یہاں پہ آگے آپ ایک منظر دیکھیں گے کہ ایک بہت خوبصورت لوکل ٹک شاپ ایک چھپر ہوتل بنا ہے جس پر لوگ ریسٹ کرتے ہیں چائے پیتے ہیں نماز وغیرہ پڑتے ہیں پھر اپنا آگے سفر جاری رکھتے ہیں یہ جہمگڑل کس اور سوڑا ویلج کے درمیان کا علاقہ ہے اور یہ ایک اوور ہیڈ بریج یہاں تقریباً مکمل ہو چکا ہے ویورز یہ اتنی ہائٹ پر یہ ایریا ہے کہ آپ کو اگر دائیں طرف آپ دیکھیں تو آپ کو دور سے پنڈی گھیب شہر بھی نظر آتا ہے حالکہ یہ وہاں سے یہاں سے کافی دور ہے لیکن چونکہ یہ بہت ہائٹ والا ایریا ہے تو آپ کو دور سے اس کا بھی نظارہ ہوتا ہے اور اگر آپ رات کو یہاں سے اگر کوئی گزرے تو پنڈی گھیب کی لائٹس نظر آتی ہیں اب بھی ہم یہ جو جس اوور ہیڈ بریج کے نیچے سے گزر رہے ہیں یہ جھم گھڑل کس کا اوور ہیڈ بریج ہے اور آگے پھر وہی کچھا پیچ شروع ہو گیا ہے جو آگے دوبارہ جنڈ انٹرچین کے قریب تک ایسے کچھا ہی ہے اور زیر تعمیر ہے اور اس پر تیزی سے کام جاری ہے اور اس ایریا پر آپ میری ایک ایڈوانس ویڈیو دیکھ چکے ہیں کام کی جو موجود اور افتار ہے اور نویت ہے اس سے ایک محدود اندازے کے مطابق کہا جا سکتا ہے کہ اکتوبر کے انٹ تک یہ ہیریا کلیر کر لیا جائے گا اور اٹلیس جو کیریج وے ہے وہ مکمل کر لی جائے گی تاہم جو سائیڈ ورکس ہوں گے وہ بعد میں بھی جاری رہیں گے اگر کیریج وے مکمل ہو جائے اور ٹرافک چلا دی جائے تو بھی کافی اچھی پیش رفت ہوتی ہے اور ویورز جیسے کہ پہلی بھی آپ نے ایک بس دیکھی ہے اس کھائی سے گزرتے ہوئے اور اب بھی ایک اور آپ پیسنجر بس دیکھ رہے ہیں اے سی بس جو کہ اس کھائی کی طرف اتر رہی ہے اور یہ کوئی اس میں ڈیرے اس میں الخان جا رہی ہوتی ہیں کوئی کوئٹا اور کوئی ایون کراچی کی طرف بھی جاری ہے ویورز ہم اس چھپر ہوتل پر پہنچ چکے ہیں جو اس سات کلومیٹر کی سٹریچ کے درمیان واقع ہے اور لوگوں کے لیے پیسنجر کے لیے بہت بڑا ریلیف ہے کہ وہ یہاں رکتے ہیں اور رک کر اگر وہ نماز پڑھنا چاہیں تو چھوٹی سی انہوں نے کچھی مسجد بھی بنائی ہوئی ہے اور چائے پیتے ہیں اور یہ آپ گرم گرم حلوہ بھی دیکھ رہے ہیں آپ یعنی یہاں حلوہ بھی کھا سکتے ہیں تو یہاں چھوٹی سی ٹک شاپ بھی ہے بسکٹ وغیرہ یا اس طرح کی پانی وغیرہ ضروری چیزیں جوس آپ کو مل سکتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا ریلیف ہے ہم نے سوچا آپ کو اس کا بھی نظارہ کرایا جائے ابھی ہم اس چھپر ہوتل سے دوبارہ ٹوارڈز جنڈ انٹرچین دوبارہ اپنا سفر سٹارٹ کیا ہے اور یہ اب ہم مین کیریج وے پر واپس آئے گئے ہیں یعنی یہ پورا جو سات کلومیٹر کا سٹریچ تھا اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم اب دوبارہ واپس کیریج وے پر آ چکے ہیں اور ٹھیک سامنے ایک کلومیٹر بعد جنڈ انٹرچینج ہے یعنی ہم جنڈ انٹرچینج پہنچ چکے ہیں یہ ٹوٹل جو ڈسٹنس ہے یہ اگر اس میں سے آپ اگلا تیرہ کلومیٹر والا نکال دیں تو یہ فورٹی سیون کلومیٹر بنتا ہے یعنی تراب انٹرچینج سے جنڈ انٹرچینج یعنی جس کو کھڑپا انٹرچینج کہتے ہیں یہ فورٹی سیون کلومیٹر ہے اور تیرہ کلومیٹر اسی پیکج پہ آگے اور جائیں تو پھر پنڈی خیب انٹرچینج آتا ہے جس کی انشاءاللہ بعد میں آپ کو سیپریٹ ویڈیو جو ریمیننگ تیرہ کلومیٹر اس کی دکھائی جائے گی ویورز امید ہے کہ آج آپ کو ہماری اکاوش پسند آئی ہوگی امید ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے تاکہ اس طرح کی مزید آپ کو ویڈیوز ملتی رہیں آپ کا بہت شکریہ تینک یو فر واشنگ